عورتوں کے لئے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے یاد رکھی اور حرام ہے چاہے ہاتھوں میں ہوں پیروں میں ہوں پیروں میں ہوں پاس بہت سسٹم پازے بلتے ہیں گھنگرو پناتے ہیں اتنی تحجب خیز بات ہے اتنی تحجب خیز بات ہے کیک تو وہ ہوتا جس سماج میں کسی کو علم نہ ہوں جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لئے ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے گڑ اور کیری کو دال کر رہا ہے مہراتی میں بہت مشہور ہے گڑ امبا بنایا تھے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندرہ میں آپ گڑ امبا بولیں گے تو گڑ امبا اور شراب کو بلتے ہیں گڑ امبا کیوں تو وہاں آم کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی ایک سمجھیا تو انہوں نے تیلگوں میں نہیں بلکہ مہراتی لیا گڑ امبا مطلب سمجھ میں نہیں آیا بتانی کیوں یہ وجہ ہے تصمیح ہے کہ اس کی وجہ لیکن وہ شراب بناتے گڑ سے اور اسے کیا بولتے ہیں گڑ امبا تو اگر آپ آندرہ میں بولیں گڑ امبا دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ ایک تحضیب میں ایک مانا ہے ہمارے کلچر اور تحضیب میں انڈیا میں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں چلی ایک تو میں اسا گڑ امبا کی مثال دیا ہم کو نہیں معلوم کہ آندرہ میں گڑ امبا بولے تو شراب ہے لیکن ہمارے پاس گڑ امبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو عام آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہی قسم کا تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تحضیب میں گھنگرو کونسی عورتیں بانتی ہیں مشہور ہے نا ناشنے والیاں بری عورتیں پھر میرے بھائیوں اتی اخل تو انسان کو نا اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں میں تفصیلات میں بیزا ایک تو معلوم نہ معلوم ہے گھنگرو پنانا منع ہے حرام ہے ابودعوت کی روایت ہے سنی الفاظ ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنے ہوئی تھی آواز دینے والی اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تو جو آواز دے رہے تھے بجھ رہے تھے مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے پہننے والے تھے حد آئیشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا اگر یہ بجتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے ہو سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک خسم ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لئے گھنٹیاں لگاتے ہیں گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ آپ دوربل لگائی یہ الگ بات ہے بجانے گھنٹی نہیں گھنٹی سے منع کیا آپ گھنٹیاں ہوتی نا لگا نہیں سکتے آپ اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں آئیے سنیں حدیث نسائی کی روایت ہے جو سالم رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کریا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتا ہے تو جو عورت گھنگرو پہنتی اس سے بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتا ہے ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے گھنگرو پیر میں گھنگرو کیا تعلیم دے رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ایکسپیکٹیشن اکرے بچی سے کیا بنانا چاہ رہے ہیں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے استقبال ویلکم تو وہ جو شرع ہو بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھڑھوں گی اس کو یہ کہا لانا مت اس کو میرے پاس اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں ان کے پیروں میں ان کے ہاتھوں میں بلکل ایک دم دھڑھلے سے سسٹم، ٹرڈیشن، کلچر سماج سب سماج ہمارے سب چھوڑ دیجئے اصل سماج اصل چیز اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے